اس پر فیصلے کرنے ہیں کیونکہ اب آپ اس نیاحت پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ جو کریں گے آپ کو اضافی کرزہ لینا پڑے گا اس اب اضافی کرزے کو آپ نے بڑی سوچ سمجھ کر لینا ہے اور اس کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے جو ملک کو فائدہ دے سکے مثلا آج آپ کو ڈالرز کی کمی ہے تو آپ ڈیویلیمنٹ کے فنڈز وہاں پر استعمال کریں جو آپ کے ایکسپورٹس کو گروہ کر سکے یہ سب کچھ تو موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کر بھی رہی ہے کوشش تو کر رہی ہے مجھے نظر نہیں آرہا نا بجٹ کے اندر آپ نے نظام کی اصلاح کرنی ہے آپ کا ہر شعبہ ناکام ہو چکا ہے مثلا بجٹ میں ایسا کیا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا حکومت کو آدھا کر دیں بلکل مت سوچیں کمیٹی بنائی ہوئی ہے شہباشری صاحب صرف کمیٹی میں کم از کم بارہ کمیٹیوں کے حصہ خود رہا چکا ہوں جو شہباشری صاحب نے بنائی اس سے پہلے بھی لوگوں نے بنائی ہے عمران خان صاحب نے بھی کمیٹی بنائی تھی اس سے پہلے زیاء اللہ صاحب نے بھی کمیٹی بنائی ہے اس وقت سے کمیٹییں ہی بن رہی ہیں آپ کو میں وزرزم صاحب کو کہتا ہوں بیٹھیں آدھی فیصلہ کر لیں کہ میں نے آدھے ڈیویرین آج ختم کرنے حکومت کے آپ کے جو نظام ہے حکومت کا جو گورننس کا نظام ہے آپ کو سپیشلائز بیروکریسی چاہیے فیڈل گورنمنٹ تو لوگ بے روزگار جو ہو جائیں گے بے روزگار کوئی نہیں ہوگا سرپلس پول جو ڈالو بے روزگاری حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو نوکرییں دیں اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ نوکری کے مواقع مئیسر کریں جو ادارے بند ہوگئے تو ان کے ملازمین کہا جائیں گے منسٹریاں بند ہوئی نا ان کے ملازمین کو آپ رکھیں آپ نکال نہیں سکتے میں کیونکہ پہستان میں سوشل نیٹ نہیں ہے اور میں نے یہ کام پی آئے میں کیا تھا پی آئے کہ میں نے جو افراد تھے وہ چالیس فیصد کم کیے تھے بغیر کسی کے نراز ہوئے تو ان کی زندگیوں پر اثر منٹ ڈالیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک منسٹری جو ہے اس کی جو ملازمین کا خرچ ہے وہ تیس فیصد بھی نہیں ہوتا باقی خرچات اور جگہ ہوتے ہیں ان چیزوں کو ختم کریں اور جو منسٹری نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے بلال بھٹو نے بھی یہی اعلان کیا تھا کہ منسٹری جو ہیں وہ کام کی جائیں گی اعلان تو میں بہت سنے میں نے کہا آپ کی انٹیرم جو گورمنٹ تھی یہ دو منسٹریوں بڑھا گئی ہے کون کونسی ہے ایک آئی بی کو ڈویئن ملا دی ہے اور ایک اور میک میں کو ڈویئن ملا دی ہے اصل سے یہ بتائیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو حکومت بڑھا رہا ہے کام نہیں کر رہا تو کوئی آپ نے متبادل تحریری طور پہ کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس بجٹ کے حوال سے کیونکہ ابھی تو منظور نہیں ہوا تو کوئی سپیسیفک تحریری طور پہ آپ کی طرف سے تحریری طور پہ ہم سے باہر ہیں وہ لوگ میں کافی عرصے سے زمانی بتاتا رہا ہوں تحریری طور پہ بتاتا رہا ہوں مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں اس معاملے کو سمجھیں ملک کو ضرورت ہے تو پھر آپ کے ایک سال اور گزر گیا تو اس کا انتا ہے آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہونے والی اگلی جو ایکسٹینٹر آئی ایم ایف تو آپ کو اپنی شرائط دیتا ہے آپ کو اس سے بھی زیادہ جانی ہے تو وہ پوری ہو جائیں گے نہیں ہوگی تو پھر بند کر دیں گے پھر آپ روی دھویں گے پھر وہ آپ کو اجازت دے دیں گے یہ تو آپ کا کام آئی ایم ایف کی آپ سے دشمنی تو نہیں ہے نا آپ کا کام مشکل ہو جائے گا آپ جب وزیراعظم بنیں گے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے جی میرا ضروری بننا ضروری نہیں ہے ہم سلطہ آپ کو موقع مل جائے ہمارا کام ہے آپ کے لیے جگہ ہموار کرنا کہ آپ کو بھی موقع مل سکتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سیاسی صورتحال بڑی تحریر سے بدل دیا ہے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے حکومت نے عظم ایسے کام آپریشن لانچ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے حکومت نے اس آپریشن کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا سوچتے ہیں آپ لیکن آپ کے مل پر حملہ ہوگا تو مقابلہ آپ نے کرنا ہے اس خرابی کا مقابلہ آپ نہیں کریں گی آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے یہ ہم نے کرنا ہے اس کیلئے آپ کو ایک عوام کی سپورٹ بھی چاہیے پارلیمان کے اندر بھی سپورٹ چاہیے وہ حکومت کا کام ہے کہ پیدا کریں ساتھ یہ بھی دیش لیں کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے ضرب عذب بھی کی تھی تقیبن آٹھ سال ہو گئے کامیاب ہوئے تھے بے پناہ قربانی دینی پڑی تھی پھر کیوں وہ حراب پیدا ہوئے میں گزارش کروں گا اپنے عرباب اقتدار اور عرباب اختیار سے طرح افغانستان کا دورہ کر لیں آج اچھا وہ بھان گورنمنٹس کیسے ہیں تو آپ کا رول موڈل ہے وہ نہیں میرا رول موڈل نہیں ہے مجھے ایک صاحب آئے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر حکومت کیسے چلتی ہے اچھا تو میں کم از کم جو کیونکہ اس آدمی کی بات پر میں یقین رکھتا ہوں یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے جو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے وہاں پر جمہوریت ہے جی وہاں پر جمہوریت ان کا اپنا نظام ہے اچھا ان کا اقزابتہ ہے وہ نظام جمہوریت سے بہتر ہے نہیں وہ ان کا نظام ہے وہ اس ملک کیلئے چلتا ہے آپ کی کوئی جمہوریت چاہیے اس کے بغیر آپ کا نظام نہیں چلے گا آپ نے کوشش کر لی ہے نا بہت ہم نے غیر جمہوری بھی بتیس سال گزارے ہیں ہائیبریٹ بھی گزار لی ہیں بلک بھی توڑ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ ہائیبریٹ نظام پر بلیب نہیں کرتے میں آئین پر بلیب کرتا ہوں آئین پر ہائیبریٹ کر دیں ہائیبریٹ میں یقین کرنا شروع کر دوں گا بڑی چلتا نہیں ہے نا آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا کہ اگر وہ اکثریت میں آتی ہے یا دو تائی اکثریت ملتی ہے تو آئین میں ترمیم کر کے ہائیبریٹ نظام بلانے چاہیں گے آپ نہیں نظام وہ ہو جو آئین ہو نہیں آئین میں ترمیم کرے ہی ہائیبریٹ نظام کی حق میں تو میں نہیں ہو سکتا نا کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہوں ذمہ داری کسی اور کی ہو یہ ہائیبریٹ نظام نہیں چلتے آپ لینے جس کے اختیارات ہیں ذمہ داری بھی رچ کی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا ہے مذاکرات کرنے کی پالیسی آپ کی نئی پارٹی کی نہیں ہوگی مذاکرات آئین کے اندر مذاکرات نہیں ہوتے اسٹیبلشمنٹ بل کا حصہ ہوتی ہے اقتدار کا حصہ ہے گورننس کا حصہ ہے آئین کے اندر ریلیشنسپ اس دائرے میں ہوتی ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے جوڈیشری ہو چاہے پارلیمان ہو چاہے اگزیکٹیو ہو کہ تمام ادارے ادارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ مطاعت ہوتی ہے ان کے رشتے لکھے میں اسٹیبلشمنٹ مطاعت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ مطاعت بھی ہوتی ہے اور اس کے ریچے بھی ادارے ہوتی ہیں شکریہ آپ لوگوں نے آج کا نیرسے سنا اور شامل گفتگو تھے شاہد خاکان آباسی صاحب مطیع علاجان صاحب نے ضبط سوالاتوں سے پوچھے اور ریسنٹی ایک پریس ٹاک بھی ہوئی خاکان آباسی صاحب نے بھی کی مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بہت سے سوالات کو اٹھایا جو کہ اب ریسنٹی جو بجٹ پاس ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملک کا جو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین جو بجٹ تھا وہی صفحہ پیش کیا گیا اور اور اس کے اوپر کافی انہوں نے بجٹ کے اوپر تنقید کی اور اس کا جواب بھی بہت جلد سامنے آیا جو کہ اتاولتار صاحب نے فوراں ایک پر سوال کرتے ہوئے اس کا جواب دیا کہ ہمارے دونوں بھائی جو ہمارے صاحب کا ہے ایمیف تاہی اسماعیل صاحب اور آقا گانباسی صاحب انہوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسا اچھ کوئی معاملہ نہیں ہے اور بہترین ہم نے بجٹ پیش کیا ہے عوام دوست بجٹ کو ہم نے پیش کیا ہے آئی ایمیف کا بجٹ یہ نہیں کہلاتا اور دوسرا جو پانسو ارب کا انہوں نے ذکر کیا کہ ترقیاتی کاموں کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور یہ منصوبیں ہیں ایسا اچھ کوئی لئے اس بات نہیں ہے کوئی ترقیاتی منصوبوں کے اوپر پانسو ارب روپیا خرچ نہیں کیا جا رہا اس بات کی بلنی تردید کی تو آقا گانباسی صاحب نے کافی جو ہے اس کے اوپر اپنا ایک انیلسیز رکھا آئی ایمیف کے بجٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہے آئی ایمیف کا بجٹ ہے کیونکہ بہت یہ ٹیکسیز سے بھرا ہوا یہ بجٹ کہلاتا ہے عوام دوست بجٹ اس کو نہیں کہہ سکتے برحال اب کتاجر جتنے بھی ہمارے برادری ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی تنقید کی ہے ٹیکسیز کے حوالے سے اور بہت سے تجویز بھی سامنے آئی تھی لیکن اس کو ابھی تک شاملے جو ہے وہ نہیں کیا گیا اب دیکھتے ہیں آگے سوتیار کیا ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ